بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوال اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سنتیوں میں آلو کے کباب کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں آلو کے کباب خستا کرسپی ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنیں گے ویچ تھوڑی جی بریڈوی دبانگے گل سمجھا رہی ہے یہ آلو کے ٹیسٹ فل کباب بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کس طریقے سے بنتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا آپ سے پہلے ہم نے کیا کیا آلو کے کباب تیار کرنے کے لیے دو آلو لیے ان کو بوائل کر لیے ان کا وزن تین سو گرام بنتا ہے بوائل کر کے ان کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا یہ بات ذہن میں رہی ہے آپ کے تھنڈے آلو ہیں یہ ٹھیک ہو کیا گرم نہیں ہونے چاہیے ان کو ہم قدوکش کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس بریڈ کے سلائس ہیں پانچ جدد ان کو اس طریقے سے توڑ لیں گے ان کو ان کے بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اور آلو کو قدوکش کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو سمجھا دوں یہ اس میں ڈال لیں گے اس طریقے سے اس کے بریڈ کرمز تیار کرنے والے ہم فریش والے ٹھیک ہوگے یہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ بریڈ کرمز تیار ہو جائیں گے یہاں پہ آلو کو ہم اس طریقے سے قدوکش کر لیں گے ٹھنڈے آلو آلو ہم نے قدو کش کر لیا آلو ٹھنڈے ہونے چاہیے ٹھنڈے آلو اچھے طریقے سے کباب کی بینٹنگ کریں گے اس بول میں ڈال دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہم نے بریڈ کرمز تیار کیے تھے یہ آدھے اس میں شامل کر دیں گے آدھے بچا لیں گے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے وان ٹیبل سپون میادہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر شامل کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ چھوٹے سائز کا پیاس تھا اس کو چوب کر لیا پانی نے چھوڑ دیا اس طریقے سے آدھی شیملہ میر چوب کی ہوئی اس طریقے سے ڈال دیں گے سبز دھنیا وان ٹیبر سپون ڈال دیں گے سبز مرچیں تین سے چار عدد جتنی آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں چوب کی ہوئی ہونے چاہیے سب چیزیں یہ ڈال دیا ایک لیمون کا راسہ ہم اس کے اندر مسالہ شامل کر دیں کالا نمک one fourth teaspoon شامل کر دیں چاٹ مسالہ half teaspoon شامل کر دیں ساتھ میں کچھ مسالیں ہم شامل کریں گے black paper one fourth teaspoon شامل کر دیں red chili one teaspoon شامل کر دیں کوٹی ہوئی مرچ one teaspoon شامل کر دیں zero porter one teaspoon شامل کر دیں گرم سالہ one teaspoon شامل کر دیں نمک one teaspoon one and half teaspoon ٹھیک ہوں کہ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں سب چیزیں ہم نے ڈال دیں اس کے اندر خوشک دھنیا ہم شامل کریں گے one teaspoon بھر کے ٹھیک ہو گیا خوشک دھنیا پورٹر سب چیزوں کو اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس طریقے سے مکس کر دیں گے یعنی جس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اس کے کباب کس طریقے سے تیار کرنے ہیں ہینڈ واش کر لیں پھر ملتے ہیں ہم نے یہاں پر two tablespoon میدہ لے لیا اور میدہ کے اندر ہم پانی شامل کریں گے آدھا کپ اور اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پھر ہم کباب تیار کر لیتے ہیں ساتھ ہم نے پانی رکھ لیا اس طریقے سے تھوڑا سا ہاتھوں کو لگائیں گے اپنے حساب سے چھوٹا بڑا جس طرح آپ دل چاہتا ہے کباب تیار کر لیں اس طریقے سے ایک بال لے لیں اس طریقے سے اس کو ہلکا سا اس طریقے سے پریس کر دیں گے اور اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا بھما لیں گے اس طریقے سے کباب تیار کرتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تمام کباب ہم اس طریقے سے بنا لیتے ہیں ایک کباب اٹھائیں گے پہلے اس طریقے سے اس کے اوپر یہ میدے والا جو کوٹنگ ہم نے بنائی تھی یہ لگائیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکسٹرا سے اتار دیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو گیا پھر یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں ایک ہاتھ کو کشک رکھیں گے ایک ہاتھ اس طریقے سے لگا کے اور یہ بریڈ کل جو ہم نے آدھے بچائے تھے اس طریقے سے اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ ہے اس طریقے سے اور تمام کباب ہم اس طریقے سے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں تمام کباب تیار ہیں اس ٹائم پہ آپ ان کو فروزن بھی کر سکتے ہیں یہ دس بارہ دن پندرہ دن کہیں نہیں جاتے گل سمجھائیں فٹا فٹا نکال لیں اس طریقے سے آپ نے فرائی کر لی ہے میڈ یہ فلیم رہے گا آپ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کلر ہی لے کے آنا ہے اوپر سے دس ہلکا سر بکیا یہ ریڈی ہیں ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کیا اس طریقے سے ایک منٹ ہم نے اس کو نہیں چھیڑنا کئی بار میں نے آپ کو بتایا ایک منٹ تک اسی طریقے سے فرائی ہوتے رہیں گے ایک منٹ کے بعد ہم ان کو اور جتنے کباب آئیں آسانی سے کھل کے اتنے ڈالنے ہیں یہ میں نے دو چار چھ سات آٹھ بنائے تھے ایک نہیں آیا میں نے سائیڈ پر رکھ دیا زبردستی نوے چطاب درنا چوک کے گل سمجھائی ہے ایک منٹی سائیڈ سے اس کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک منٹی در سے ہو گیا اس کو میں چیک کر رہا ہوں آپ کو اس کا ساؤنڈ کس طرح کے کمال کے کباب تیار ہوئے یہاں پہ لیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لیں آئیں لوگ دیکھیں آپ بس ہم نے آلو کے کباب بنا کر دیا گل سمجھا رہی ہے سردیوں کے گیفٹ آپ اس کے ساتھ روٹی بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گل سمجھا رہی ہے چسکیں کیچپ کے ساتھ ڈریکٹ یہ بھی کھا سکتے ہیں سلیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ ایک بچ کے اس کو بعد میں فرائی کرنا ہے اس طرح سے میرے بھائیوں آلو کے کباب کس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں لکھ دیکھ لیں مکمل گائیڈ کر دیا سردیوں کو لے کر اگر آپ کو ہمارے آلو کے کباب کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں جہاں تک مجھے سونا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے بھائیوں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اور میری بہنوں کا بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی